سب دیکھنے والوں کو میرا سلام کرونا وائرس ابھی شاہی محلوں میں بھی پہنچ گیا ہے سعودی عرب کے جو شاہی خاندان کے ایک سو پچاس اپراد ہے وہ کرونا وائرس ان کو لگ گیا ہے نیو یارٹ ٹائمز کے ایک ریپورٹ کے مطابق ریاس کے گورنر جو کہ ایک سینئر ممبر ہیں شاہی خاندان کے اس کو آئی سیو میں شفٹ کر دیا گیا ہے اور شاہی خاندان کی درجن اپراد جو ہے وہ کرونا وائرس سے مفتلا ہو گئے ہیں سعودی حکومت نے کنگ پیسل سپیشلسٹ ہسپیٹل جو کہ شاہی خاندان کیلئے کا ہسپیٹل ہے اس کو ڈیریکٹیوز دیئے ہیں کہ اس ہسپیٹل میں پانچ سو بیٹس کا ارنجمنٹ کی جائے جو شاہی خاندان کی علاج کیلئے وقب ہو اور جو دوسرے مریض ہیں ان کو دوسرے ہسپیٹل میں منتقل کیا جائے اور ان کو ہائی الیٹ پر رکھا گیا ہے اور شاہی خاندان کی علاج کیلئے ان کو بتایا گیا ہے کہ ان کو ٹاپ پریاریٹی پر ارجن ٹاپ پریاریٹی کے بیسس پر کرے سعودی عرب کے جو بادشاہ ہیں چوراسی سال اس کی عمر ہے شاہ سلمان وہ بھی جدہ منتقل ہو گئے ہیں وہاں پہ وہ اپنے محل میں رہ رہے ہیں تاکہ کرونا وائرس سے محفوظ رہ سکتے اور جو ولی احد ہے محمد سلمان وہ بھی متعدد عزراء کے ساتھ دوسری جو جزیرہ ہے اس میں شفٹ ہو گیا ہے جہاں پہ وہ جدید شہر بھی بنانا چاہتے ہیں سعودی عرب نے جب وہاں پہ کوئی کیس رپورٹ بھی نہیں ہوا تھا تو اس نے بڑے تیزی سے اقدامات کیے تھے یعنی سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ اس نے جو اس پہ آنے پہ سعودی عرب اور جانے پہ پابندی لگا دی تھی نہ کوئی آ سکتا تھا نہ کوئی جا سکتا تھا سارے فلائٹس انہوں نے سسپینٹ کر دیئے تھے پھر انہوں نے لاپ ٹاؤن کیا تھا اور صوبوں کے اندر جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس پہ پابندی لگا دی تھی اور اسی طرح ابھی بھی جو ہم دیکھتے ہیں تو چھو بیس گھنٹی لاکڈاؤن ہوتا ہے سعودی عرب میں صرف چند گھنٹوں کے لیے جو میڈیسن اور گروسٹی سٹورز ہیں ان کو کھول دیا جاتا ہے اور باقی جو ہیں وہاں پہ پھوری شہر میں لاکڈاؤن ہوتا ہے اور سعودی عرب کے حکومت نے یہ بھی اندیا دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سال حج کو بھی منصور کیا جائے سیونٹین نائنٹی ایٹ سے یعنی سترہ سو اٹھن میں سے مسلسل پچیس لاکھ سے زیادہ لوگ دنیا بر سے وہ حج کا فریضہ انجام کر کے سعودی عرب جاتے ہیں اور یہ سوہ دو سو سال بعد یہ ہوگا کہ حج نہیں ہوگا اس سال سعودی عرب میں ستائیس سو پچند میں کیسز ابھی تک ریپورٹ ہو گئے ہیں جس میں چھالی اکتالیس لوگ جو ہے ان کی اموات ہو گئی ہیں وہاں کی وزیر سہت کے مطابق یہ اپراد جو ہے وہ دس ہزار جو کرونا وائرس کی کیسز ہیں وہ دس ہزار سے لے کہ دو لاکھ تک پہنچ سکتے ہیں اور وہاں پہ سعودی عرب میں بھی محدود ٹیسٹنگ ہو رہے ہیں سب ٹیسٹنگ کی وہاں پہ زیادہ اس پہ فوکس نہیں کیا جاتا سب سے پہلا کیس جو ہے چھے ہفتے پہلے وہ مشریق سوہ میں ریپورٹ ہوا تھا اور وہ ایک سعودی شہری جو تھا وہ ایران سے زیارتوں سے واپس آیا تھا پھر اس مشریق کی صوبے کو انہوں نے لوک ڈاؤن کیا تھا جو شاہی خاندان میں یہ وائرس منتقل ہونے ہوا ہے وہ یہ ہے کہ شاہی خاندان کی جو بہت سے افراد ہے وہ اکثر یورپ جاتے ہیں تو یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ وائرس اپنے ساتھ یورپ سے لے کے آئے تھے یہاں پہ سعودی عرب میں اسی طرح کرونا وائرس کی وجہ سے جو یمن میں جنگ ہے سعودی حکومت نے اس میں بھی جنگ بندی کا اعلان کر دیا ہے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مشاورت کے بعد سعودی حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ نو اپریل سے دو ہفتے تک یمن میں جنگ بھی پابندی ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ اس میں یہ توسیح بھی کر دے ابھی کرونا وائرس جو ہے جب شاہی خاندان میں بھی پہنچ کیا ہے تو اس سے یہ بات واضح ہے کہ کرونا وائرس امیر غریب طاقتور کسی کنیب دیکھتا اور وہ مزدوروں کو بھی لگ جاتا ہے وہ عام لوگوں کو بھی لگ جاتا ہے وہ ایک شاہی خاندان والے لوگوں کو بھی لگ جاتا ہے اور وہ پورپور لوگوں کو بھی لگ جاتا ہے تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ گھر پہ رہیں محفوظ رہیں سیف رہیں تینکیو تینکیو